بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیاپٹل لائی و دنیکہ میں ہوں آپ کے ساتھ نیکہ نصار ناظرین آج قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں ایک طوفان بتمیزی باپا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پارلمانی روایات تو جیسے سب کے سب پارلمنٹیرینز اپنے گھروں پہ کسی صندوقچے میں بند کر کے آئے ہیں آج وفاقی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں میں حالات مختلف نہیں تھے ایک طرف وفاقی اسمبلی کے اندر قائد حسب اختلاف شہباز شریف کی تقریر ایک بار پھر نہیں ہونے دی ٹریجری بنچز کی طرف سے تو دوسری طرف آج سندھ اسمبلی کے اندر بجٹ پیش کیا جا رہا تھا چیف منسٹر آف سندھ مراد علی شاہ سپیچ کر رہے تھے اور اس سپیچ کے دوران جو آپوزیشن سندھ اسمبلی کی آپوزیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں ایک بہت بھونچال کسی کیفیت باپا کیے ہوئے تھے کانوں پڑے آواز سنائی نہ دیتی تھی سونے پہ سوہا گا یہ کہ آج اسمبلی میں صرف طوفانیں بتتمیزی نہیں تھا لیکن اس سے بڑھ کے ماں اور بہنوں کی عزتیں اچھا لی گئیں ماں اور بہنوں کی جو گھروں میں بیٹھی ہیں جو باہر آئیں ہیں باعزت روزگار کمانے کے لیے ان کی عزتیں اچھا لی گئیں ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہمارے مرد حضرات جن کی مردانگی اس قدر بڑھ جاتی ہے تو ان کو گالیوں کے سہارے کے لیے ماں اور بہنوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے آج وفاقی حکومت کے نمائندوں کی طرف سے امینے بالخصوص علی عوان کی طرف سے اور اپوزیشن کے بھی بہت سارے حضرات کی طرف سے ماں اور بہنوں کی گالیاں بکی گئیں پارلیمنٹ کے فلور پہ بکی گئیں اور عجیب بات یہ کہ سپیکر قومی اسیمبلی ڈسپلن کو نافذ کرنے میں کمپلیٹلی ناکام رہے میں وہ گالیاں تو نہیں سنا سکتی آپ کو لیکن وہ احوال ضرور دکھا سکتی ہے وہ ذرا ملاحظہ کریے گا آج قومی اسیمبلی میں کیا حالات تھے یہ تو آپ نے قومی اسیمبلی کے حالات دیکھ لیے صوبائی اسیمبلی سنس جس کے اندر بجٹ پیش کیا جا رہا تھا وہاں بھی حالات کچھ مختلف نہیں تھے باقاعدہ سیٹیوں کا آرینجمنٹ واجہوں کا آرینجمنٹ کیا گیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے بجٹ نہ سنا جا سکے اب یہ جب بجٹ کی بات ہوتی ہے اس ٹائم پر بھی میں اپنے شو میں بجٹ سے پہلے والے دن والے شو میں کہہ چکی تھی کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہو بلکہ بہتر کیا ہوتا ہے ترجیح ہی یہ ہونی چاہیے ہر جماعت کی کہ جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہو اس کو چپ کر کے سنا جائے سمجھا جائے جو لوپ ہولزوں اس کو نکال کر حکومت کے سامنے رکھا جائے کہ یہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں یہ ہماقتیں آپ کر رہے ہیں اسے درست کریں لیکن نہ تو ایسا قومی اسیمبلی میں ہوا تھا اور آج نہ ہی ایسا سندھ اسیمبلی میں ہوا نہ ایو انجاب اسیمبلی میں ہوا عجیب و غریب سی صورتحال ہوگی یہ سندھ اسیمبلی میں کیا ہوا ذرا وہ بھی دیکھئے گا تو یہ طوفانیں بدتمیزی آج پارلمنٹ میں چلتا رہا مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر یہ دیکھ کر کہ پارلمان پارلمانی روایاتوں کا پاسبان ہونے کی بجائے پارلمانی روایات کی دھجیاں اڑانے میں اولین کردار ادا کر رہے ہیں پارلمانٹیرینز اس وقت کسی بھی طریقے سے پارلمانٹیرینز جیسے نہیں دیکھ رہے ہیں اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے مہمانان موجود ہیں ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ شاکت پراچہ صاحب موجود ہیں ویئی سینئر جنرلس بہت شکریہ پراچہ صاحب آپ نے جوائن کیا جنرل غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ویری ویل نون اینلس بہت شکریہ جنرل صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا صاحب زیادہ سبغت اللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایمنے ان سے بھی اس حوالے سے جانیں گے کہ حکومت کو کیا ہو گیا کہ اس کو گالیاں دینے کی ضرورت پڑ گئی اور ایک اور میٹر ہے جو کہ اسلام آباد کے اندر ایک نوجوان کے جو پلیس کسٹڈی کے اندر مرڈر کا میٹر سامنے آیا کال اسیمبلی میں قومی اسیمبلی میں اٹھانے کی کوشش کی اس معاملے کو لیکن وہ ادھر ادھر ہو گیا معاملہ ان سے وہ معاملہ بھی دسکس کریں گے ابھی بریک کی طرح جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر شوکہ باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے بہلا شاکر پرارچہ صاحب میں آپ سے شروع کروں گی پرارچہ صاحب ایک تو میں اس بات کے بے حد خلاف ہوں کہ ماں اور بہنوں کو گالیوں کا حصہ بنایا جائے مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں آج ہم لوگوں نے ماں اور بہنوں کی گالیاں سنی ہے پارلیمان کے اندر یہ کیا ہوگیا پارلیمنٹ کو وہ بھی حکومتی عراقین کی طرف سے اس طرح کا رویہ جبکہ آپ بجٹ پیش کر چکے اپنا قائدہ اس وقت طلاف نے کرنی ہے سپیچ کرنے دیں سن لیں اور اس کے بعد پھر بجٹ کی طرف بڑھیں بہت شکریہ یہی تو اینوملی ہے جب آر ٹی ایس فیل کر کے ان کو لایا گیا ہے تو یہی ریزلٹ دیں گے وہ یعنی یہ عجیب ہے کہ حکومت احتجاج کر رہی ہے یہ پہلی دفعہ میں نے پارلیمنٹ میں دیکھا ہے کہ وزراء کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں اور سپیکر صاحب جو ہے بجائے اس کے کہ وزراء کو بٹھائیں وہ حکومتی نمائندوں کو بٹھائیں وہ جناب بند کر کے اجلاس چلے جاتے ہیں کہ نہیں بیس منٹ کے لیے اجلاس بند ہے یہ پارٹی لیڈرشپ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ پارٹی لیڈرشپ اپنے لوگوں کو سمجھاتی ہے کہ نہیں آپ نے ایوان چلانا ہے جس طرح ہماری حکومت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت چلانا ہمارا کام نہیں ہے مہنگائی کنٹرول کرنا ہمارا کام نہیں ہے چینی کی قیمتوں کو کابو میں رکھنا ہمارا کام نہیں ہے چکن کی قیمتوں کو کابو میں رکھنا ہمارا کام نہیں ہے یوٹیلٹی سٹور پر مچی کرپشن کو روکنا ہمارا کام نہیں ہے اسی طرح حکومت سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ چلانا بھی ہمارا کام ہے حالانکہ ہمیشہ اپوزیشن پرووک کرتی ہے اور حکومت اس کو سود کرتی ہے اس کو آہستہ کرتی ہے معاملات کو آگے بڑھتی ہے لیکن اگر اوپر کی طرف سے شاباش دی جائے کہ ڈاکٹر فردوس آشکاوان گالیاں دیں بیٹھ کر وہ تھپڑ ماریں بیٹھ کر اور ان کے سامنے بے شک ایک منتخب قومی اسیملی کا رکن ہو یا ایک کمپٹیشن کا امتحان پاس کر کے آنے والی ایک خاتون ایڈمیسٹریٹر ہو وہ اگر اس حد تک لیڈرشپ نے چھٹی دی ہوئی ہو تو پھر جو کچھ آپ نے سنا آپ کے کانوں پر یقین نہیں آیا اسی طرح میرے کانوں پر بھی مجھے یقین نہیں آیا کہ میں کیا سن رہا ہوں لیکن یہ ہوا اس لیے ہوا کہ دیکھیں وزراء کا کام ہوتا ہے ڈیلیور کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے کام کرنا کارکردگی دکھانا جب آپ کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے جب آپ حکومت نہیں کر سکیں گے جب گورننس کے حوالے سے آپ کے زیرو مارکس ہوں گے تو پھر اس طرح کے کام کرنے سے نہ تو آپ کی پاپولیریٹی بڑھے گی نہ آپ کا وہ جو فین سپیسٹر ووٹر تھا وہ کم از کم آج کانوں کو ہاتھ لگا رہے گے یہ ہمارے نمائندے اور جو محصوف آج گالیاں دے رہے تھے دیکھئے وہ اسلام آباد کے نمائندے علی عوان بلکل اسلام آباد ایک پڑھا لکھا شہر جانا جاتا ہے شوکر پراجہ صاحب میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر پڑھے لکھے شہر کہ اب منتخب نمائندہ یہ حرکتیں کر رہا ہے یہ بیہیور کر رہا ہے اس کا اٹیچوڈ یہ ہے تو پھر دور دراز کے گاؤں جہاں کے انپڑ لوگ ہیں وہ اپنے جیسا نمائندہ بیج دیں تو ان پر ہمیں کیا گلا یہاں جو ایگزیمپلری جو لیڈرشپ آئی تھی آج اس کی ایگزیمپل سیٹ ہو گئی ایگزیمپلی لیڈرشپ کا بیہیوئر کیا ہوتا ہے سبخت اللہ صاحب یہ نیشنل اسیمبلی میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ماں اور بہنوں کی گالیاں دی گئیں نیشنل اسیمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ آپ کو ویسے کوئی اختلاف رائے ہے تو آپ رکھئے اس سے تو کوئی آپ کو منع نہیں کرتا ہے احتجاج بھی کرنا ہے حکومت میں ہوتے ہوئے تب بھی کر رہی ہے لیکن ماں اور بہنوں کو تو کم اس کم الگ کر دیں اپنی گالیوں سے آج علی عوان صاحب بہت ہی لمبی زبان کے ساتھ اتنی بڑی بڑی گالیاں دے رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آنیکہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بلکل جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک جو ہوا ایک افسوسناک واقعہ ہے اور میں ڈیفینڈ نہیں کرتا دیکھئے جی پارلیمنٹری ڈیمارکریسی میں ٹریجری بینچز اور اپوزیشن اپوزیشن کے بغیر یا ٹریجری بینچز کے بغیر پارلیمنٹری ڈیمارکریسی نہ مکمل ہے بدقسمتی سے شروع دن سے جب سے پاکستان تریک انصاف حکومت میں آئی پی ایم صاحب اور ٹیکنگ سرمنی آپ اٹھا کر دیکھے تو اپوزیشن کاریویا بڑا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹری ڈیمارکریسی کے اگینس تھا وہ شاہستگی کا شاہستگی کا تقاضی یہ تھا کہ پی ایم صاحب حلف اٹھا لے تھے اپوزیشن اس کو مبارک بات دیتے یا نہ دیتے ان کے اپنی مرضی لیکن شروع دن سے یہ شور شرابہ یہ سیٹیا بجانا اور ایک ایسا ایٹیچوٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں ہم اپنی قوم کو کیا دکھا رہے ہیں تو بڑا افسوسناک ہے جو بھی اس طرح ایٹیچوٹ اپنائے گا بلکل میں تو میرا پرسنل بیویا ہے آپ کنڈیم کرتے ہیں جو آج وہاں پاکستان تحریک احساب طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی دیکھیں جی جو بھی غیر محذب روائے اختیار کرے گا جو بھی غیر محذب حرکتیں کرے گا جو بھی جو ہمارے اپنے اقدار ہے سیاست سے ہٹ کر سیاست سے ہٹ کر بھی ہمارے قومی اقدار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ہم اپوزیشن اس سے پیچھے ہٹتی ہے یا اس کے اگنس جاتی ہے یا گورمنٹ بنچز دونوں کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ شرمناک ہے جنرل صاحب آج آپ نے بھی دیکھا قوم نے بھی دیکھا ہم لوگ نیشنل ٹی وی پہ وہ الفاظ نہیں چلوا سکتے لیکن سوشل میڈیا پر جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ سامنے تھے نیشنل اسیمبلی میں ہو رہا ہے جنرل صاحب یہ یہ اللہ علاوڈ ہونا چاہیے شوڈ دس بی ایکسیپٹی بل دیکھیں یہ میری قوم کی اجتماعی دانش پیٹھی ہوئے یہاں پر سو کال جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے بعد یہاں پر فیسٹ اے سازی ان کے ہاتھ ہیں انہیں قوم کا مقدر سمارنا ہے یہاں پر اٹھ کے انہیں مجھے میری قوم کے نوجوانوں کو وہ راستہ دکھانا ہے جس پر چل کے ہمیں ایک بہتر سے بہتر قوم بن سکیں ہمیں ایک بہتر سے بہتر مضبوط سے مضبوط تر ملک بن سکیں جب آپ یہ رویہ دیکھتے ہیں تو بدکسنتی سے مجھے شرم آتی بات کہتے ہو لیکن میں کہنا پڑتا ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کو جائے یہ میٹر آف نیشنل شیم بنتا جا رہے ہیں انفرچنل بجٹ بہت خواست دور نہ جائیے بجٹ سپیچ ہو رہی ہے یہ میرے خالے سال کی سب سے اہم ترین سپیچ ہوگی ہے یہاں پر جس پر آپ نے اگلے سال کے لیے اپنے جو بھی کرنا ہے اس ملکے معاملات کو اچھانے کے لیے بہت زیادہ کم لوگوں نے اس پیچھ پڑی اور آپ تک سے سننے سے ساتھ پرکسنتی ہے ہمارے ملکے باقی قصر کہ چلیے پہلے تو آپ سب ہم ڈیپٹیٹرز کو برد الزام دہراتے تھے ہم سب ان کو کہتے تھے برا بلا کہتے رہتے تھے سب کچھ ہے آج بتائیے آج ہمیں تیرہ سال ہو گئے ہیں انٹرپٹڈ ڈیموکراتک سسٹم ان پیس ہے اور یہ ہمارے جو دوست بھائی ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں یہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کرتی رہا سالوں میں آپ نے جو انٹرپٹ سے آپ دیکھ لیجئے یہ ہی نیشنل اسمبلی ہے جس نے خانون پاس کیا اس کے بعد اسی نیشنل اسمبلی کے سپیکر آ کر وضاحتیں دیتے گئے کہ یہ کلیریکل مسٹیک ہے یہ نیشنل اسمبلی کا سپیکر یہ کلیریکل مسٹیک ہے یہ وہی سرنڈ میں پاس ہو جاتا ہے وہی سنڈ کو دوبارہ اس کے بعد ادمی اعتماد کرتی ہے یہ پاس ہو رہا ہے چینل اسمبلی کے سب سے بڑے جمہوری کے سابت مجھے جس باکس او آپ ہیں کیا کر رہے ہیں پر باکستان کے ساتھ اور آپ نے یہ دیکھا اسمبلی ہو پنجاب اسمبلی ہو بجر سپچے ہو رہی ہیں ان کو سنجیدگی سے لے ہی نیشنل اور پاکستان کی روایات کی بات ہو رہی تھی سبخت اللہ صاحب پاکستان کی روایات اٹلیسٹ ماہوں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرتی ہیں سب کی ماہیں بہنیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں اور عزت تو ظاہر ہے مرضوں کی بھی ہوتی ہے جب اسیمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت کے عراقین کی طرف سے اس طرح کا رویہ رکھا جائے تو کیا سپیکر قومی اسیمبلی کا جو کردار ہونا چاہیے وہ اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے جو تھا یا کیونکہ آپ اسیمبلی میں موجود تھے تو آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے کہ کیا سپیکر صاحب نے کوشش کی اس سارے میٹر کو ہینڈل کرنے کی ہنیکہ it is very unfortunate یہ اپوزیشن میں بیٹے ہوئے جو لوگ ہیں جو ہمارے بائی ہیں ان کی ماں بہنیں وہ ہماری مائے اور بہنیں ہیں اور ہمارے ماں بہنیں ان کی ماں بہنیں ہیں اگر کوئی اور اپوزیشن کو گالیاں دیتا ہے تو ہم خود اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں یا اگر وہ تریجری بینچز میں بیٹے ہوئے لوگوں کی ماں اور بہنوں کے متعلق کیسی وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں definitely یہ اپنے آپ کو بیزت کرنے والی بات ہے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ بدقسمتی سے ہمارا تو this is our first time کہ ہم اسمبلی میں بیٹے ہیں اور میرے والد صاحب بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں 1973 میں تو ہم سنتے آ رہے ہیں ایک شاہستگی تھی constitution کے لئے کام ہوتا تھا اور ہم خود بھی اس جذبے سے election لڑکے یہاں پہنچے ہیں لیکن جس طرح میں نے کہا بدقسمتی سے جو شروعات ہوئے opposition کی طرف سے کہ پی ایم صاحب نے ہلف اٹھا لیا آپ دیکھیں انہوں نے speech شروع کی اور کس طرح ہلڑ بازی میں آ رہا ہوں وہ امیچوریٹی تھی امیچوریٹی تھی وہ opposition کی امیچوریٹی تھی لیکن آج کیا گورنمنٹ وہی امیچوریٹی نہیں کرتا میں explain کرتا ہوں مسلسل یہ ریویہ اپنا یہ جاتا ہے بدقسمتی ہے کہ opposition وہ اپنا point of view قوم کو بیان کرتی ہے opposition leader speech کرتا ہے اور آپ یہ تین سالوں میں ان کے speechs آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ہم نے تحمل سے وہ سنی ہے ہم نے ان کے speech میں پچھلے بجٹ میں بھی آپ دیکھیں اس سے پچھلے بجٹ میں بھی دیکھیں لیکن جب ہمارے وزیراعظم جب ہمارے لیڈر وہ assembly میں آتے ہیں تو ان لوگوں کا ریویہ بڑا اگریس ہے ہوتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے یہ بڑی انٹرسنگ باز کی ہے کہ ہم نے پچھلے بجٹس کے اندر leader of the opposition کی speech ابھی بھی آپ دے گیا اس بار کیا ہوا ایسی کیا چیز ہوئی کہ اس بار جو ہے وہ شہباز شریفی بلکہ opposition تو کہہ رہی ہے کہ شاید آپ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ speech کریں دیکھیں جی چاہیے تو یہ تھا democracy ہے parliamentary democracy ہے بجٹ کیوں پیش ہوتا ہے اگر ہمارا بجٹ عوام friendly نہیں ہے وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے یہ points note کرے وہ تقریر کرے گا وہ اپنا speech کرے گا opposition کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ان کو اتراز ہے یہ ان کا حق ہے کہ وہ point out کرے لیکن ان کو کونسی democracy نے ان کا کسی نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جو ہمارے finance minister ہے ان کو speech نہ کرنے دے نہیں وہ تو ایک بات کی میں تاعت کرتی ہوں کہ سپیچ ارمان سے سنے کیا وہ correctitude ہی چھوٹا بالکل غلط تھا لیکن two wrongs don't make a right yes 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 لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے ایک احتجاج record کرنا چاہیے کہ جی آپ کو بھی یہ پھر حق نہیں پہنچتا کہ آپ speech کرے آپ اپنا بیانیاں آپ اپنا point of view قوم کے سامنے بیان کرے ٹھیک ہے government کا point of view وہ جو ہے نا وہ قوم کے سامنے نہ آئے تو بالکل جی میں defend نہیں کرتا صحیح I am not defending it ٹھیک ہو گیا جو بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بھی غیر محذب روایہ ہے وہ ہماری طرف سے ہو یا کسی دوسرے طرف سے نہیں ہونا سیئے چلی مجھے break کی طرف جانے دے break کے بعد واپس آئیں گے جنرل غلام مصطفی صاحب کی طرف سے start کریں گے see you after the break welcome back after the break break پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج نیشنل اسیمبلی کے حالات شاکت پراج صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی پراج صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تمام رویہ جو ہے یہ اس لیے رکھا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے and I will not just blame پاکستان تحریک انصاف opposition سے بھی بہت گندی غلیز زبان استعمال کی گئی یہ بات الگ ہے کہ leader of the opposition کو speech نہیں کرنے ہی دی گئی تو reaction آیا but having said that کسی بھی طرف سے opposition کی طرف سے بھی اور ادھر کی طرف سے بھی ماں بہن کی گالیوں اور گالیوں overall نہیں سامنے آنی چاہیی تھی لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ brownie point score کرنے کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جن کو اور کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا کہ اور شاباشی کیسے لیں وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں میرے لیے یہ بات believe کرنا کہ عمران خان صاحب اس طرح کے رویے پہ شاباشی دیتے ہوں گے considering that he has spent a major chunk of his life in western countries یوں کہ میں انہوں نے گزارا اپنا ٹائم ان کی بچوں کی پرورش بڑی اچھی ہو رہی ہے بڑی محذب طریقے سے ہو رہی ہے میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ماننا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے رویے پہ تھپکی دیتے ہوں گے تو پھر یہ کیا ہے آج تک جس طرح سے یہ پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو کچھ کیا کوئی ایکشن ہوا میں نے ایک اگزیمپل دی آپ کو ڈاکٹر فردوس آشکاوان کی میں کہتا ہوں پالیٹیشن کی آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے وہ سونیا صدف بیچاری کا کیا قصور تھا اس نے ساری زندگی پڑھا کہاں سے پڑھ کے آئی آپ کو معلوم ہے جن ملکوں کی آپ اگزیمپل دے رہی ہیں یا خود عمران خان صاحب اگزیمپل دے رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کر وہ وہاں سے پڑھ کے آئی ہے پھر اس نے کمپیٹیشن کا اگزیمپل پاس کیا میں سونیا صدف کی ایک اگزیمپل آپ کو دے رہا ہوں کوئی ایکشن ہوا اس کے بعد پارلیمنٹرین کو تھپڑ مارا گیا یعنی آپ تو غیر منتخب ہیں آپ کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا تھا آپ نے الیکشن لڑا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے جس کو ووٹ دیا علی ایوان کو ووٹ دیا ہے در پاکستان تحریک انصاف کے ام میں نے ان کو اجازت ہے اس طرح کی حرکات کرنے کی غیر منتخب کو تو نہیں ہے لیکن اگر منتخب ہیں تب بھی یہ چیز جائز ہے کیا نہیں میں جو غیر منتخب اور منتخب کا کمپیریزن کر رہا تھا وہ ڈاکٹر فردوس آشکوان اور قادر خان مندخیل کا کر رہا تھا یہاں تو میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر گیا ہوں یہ تو اسلام آباد کے نمائندے ہیں یہ تمام پڑے لکھے لوگوں کے نمائندے ہیں یہ کیپٹل کے نمائندے ہیں یہ کھڑے ہو کر اس طرح کی زبان استعمال کریں آپ کہتی ہیں کہ عمران خان ان کو تھبکی نہیں دیتے ہوں گے میں بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں لیکن عمران خان کے اپنے پیارے چہتے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کبھی عمران خان نے کوئی ایکشن لیا کبھی وزیراعظم عمران خان جو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں جو وہاں پر رہے ہیں جو روئیے انہوں نے دیکھے ہیں ان روئیوں کو اپنایا ہوگا اور ان روئیوں میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہاں پر آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹیبیلٹی ہوتی ہے جہاں کسی کی اکاؤنٹیبیلٹی کی گئی اس سے بڑھ کے میں تو آج بڑے سینئر وزراہ کو دیکھتا رہا وہ بھی ہلڑ وادی میں کھڑے تھے دیکھ دوسرے سے بڑھ کے مقابلہ کر رہے تھے کھڑے ہو کے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا وہ آپ کو سکرین پہ سکرین پہ سکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ کیا بیئیو کر رہے تھے وہ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے میں یہی تو آپ سے بار بار بات کر رہا ہوں کہ وہ کس کو دکھانے کے لیے کس کو سنانے کے لیے یہ کیا گیا اور آپ کہتی ہیں کہ لیڈرشیپ تھبکی نہیں دیتی تو پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن کبھی نہیں ہوتا ایسا آپ کی تو اکثریت ہے پارلیمنٹ میں سپیکر صاحب کے کیا ایکشن لی ہے تو تھبکی کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا ہے نا دورز آپ کی نظر میں پراچے صاحب نہیں دیکھیں نا اگر تھبکی نہیں ہے تو پھر ڈسپلن کی خلاف وردی یہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کرنے پہ کوئی ایکشن ہوگا ٹھیک پراچے صاحب میں جنرل صاحب کی طرف جان شاہر ہوں جنرل صاحب آپ اگری کرتے ہیں پراچے صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھبکی کے بغیر تو بتمیزی نہیں ہو سکتی طفانہ بتمیزی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا میرے لیے ذرا مشکل ہے یہ بلیف کرنا کہ عمران خان صاحب سپورٹ کرتے ہوں گے وہ جو تحزیب کی بات کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے do you agree to what شاکت پراچے صاحب has said دیکھیں دونوں طرف سے یہ ختم ہو چکی ہوئی ہے اور میں عمران خان صاحب کو اس لئے بلیم نہیں کرنا چاہتا کہ میری پرائم نیسٹ رہن ہو میرا حسنہ ظن ہے کہ اس قسم کیونہ نیاز نہیں دی ہوگی ہاں یہ ضرور ہے جس راج فاد چودی صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ہم ابھی تک پرداشت کرتے رہے ہیں اور اب ہم ٹیٹ فر ٹیٹ ہوگا یعنی کہ اپوزیشن کا جو روئیہ ہے اس کا ٹریجری بینچس ہے اس کا جو آپ اسی روئیہ سے دیں گے جب یہ دونوں طرف سے یہ چیز ہوگی تو آگے بات بڑھنے کا اندیشہ اس سے بھی زیادہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جب تک یہ حلکے بھلکے جملے یا جملے بازی ہوتی رہے وہ ٹھیک چلتا ہے ہر دکھا چلتا ہے چلنا بھی چاہیے لیکن ان روئیوں کو خدا کے لئے ریسٹ کرے آگے پرائم نیسٹر کی طرف سے آپ بات کر لیں پارٹی کے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھ لیے کیا روئیہ ہے نول لکھ کے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیے کیا روئیہ ہے ہماری لیڈیشپ پر دیتے ہیں ان سے انتہا پاسٹ آلسو ان نے اپنے 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 کرنے کے لئے بڑی عجیب قسم کے انفاظت استعمال کیا ہے اور عجیب قسم کی زبان دے استعمال کیا ہے ہمیں اس کو جہاں رکنا ہے آج رکنا ہے اس کو اسے آگے نہیں جانا جانا چاہا میں تو امید یہ ہے کہ میرا پرائم نیسٹر پاکستان جو کوئی پاکستان کو رپریزنٹ کرنے ہیں پیٹی پارٹی کے صرف ربراہ نہیں ہے وہ وہ انا سے اپنی پارٹی کو روکیں گے اور اگر وہ تھوڑی مندی دکھائیں تو وہ اپنی سن کو بھی ریچ آؤٹ کریں گے کہ پریس لیٹس ٹاپٹ ہے ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے ہم کیا اپنے ملک تا کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں ایک رف ہم ایک بہت بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہیں اسی طرح اپنا رویہ ہمارے لیے ہے تو ہم کیسے لوگوں کی ترکین کریں گے جو واقعی جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس میں بلیب بھی کرتے ہیں میں تو بے خیال یہ ہے کہ پرامیسٹر صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہوگی لیکن اب پرامیسٹر صاحب کو شیسٹ کپن کرنا پڑ جائے کیونکہ یہ رویہ پرامیسٹر صاحب کو روکنا ہے ہم کی پارٹی کو روک دیں وہ اپتوزشن کو جب بات کرے گی تو پوری دنیا اپتوزشن کی ترچہ پڑ جائے گی لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر پرامیسٹر صاحب کو روڈی پارٹی ہے ہماری ان کا جو سینر لیڈیشپ ہے ان کو چاہیے کپوزشن کو رشاوٹ کریں اور کام ڈاؤن کام ڈاؤن یہ بجٹ پر دسکشن کرنی ہی کام کے مستقبل کیلئے قوانین بنانے آپ نے آپ کے لئے لگے 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 لیکن پدا کے لئے سمدھی کے اندر جس لئے ہم نے آپ کو بھیجا ہے جس لئے کام اتنا افرٹ کر رہی ہے اپنی قومی اسمبلی کے لیڈران کو اس بات کا ادراک ہے کہ جو نوجوان نسل دیکھ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو فالو کر رہی ہے اور وہ پہلے ہمارا میں نے آپ سے ایک اور سوال کیا تھا سپیکر قومی اسمبلی کے قردار کے حوالے سے کیونکہ آپوزشن بارہا سوال کرتی ہے تو یہ سوال میں نے کہا میں آپ کے سامنے بھی رکھوں کہ کیا سپیکر قومی اسمبلی اپنا قردار فال طریقے سے ادا کر سک رہے ہیں یا نہیں یہ دونوں سوالوں کا جواب دے دیجئے انکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے کہ سپیکر صاحب انتہائی شریف النفس انسان ہے ایک پولیٹیکل ورکر ہے ان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے ایک ورکر سے اس کرسی تک پہنچے ہیں اور آپ دیکھ رہے کہ ان کا رویہ ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ فرنڈلی رہا ہے اور آپ جو اسمبلی کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ یہ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں کہ حکومت سے زیادہ اپوزیشن کو انہوں نے ٹائم دیا ہے ان کو سنا ہے ان کو ہمیشہ انہوں نے ویٹج دیا ہے اس دفعہ بھی کل آپ دیکھ لیں کہ سپیکر صاحب نے اجلاس بیس منٹ کے لئے ملتوی کر دیا اور ان کا مقصد یہی تھا ان کو اپنے چیمبر بلا لیا جو ٹریجری بینچز کے ہمارے جو لیڈران ہے اور اپوزیشن کے جو ڈگنیٹریز ہیں دونوں کو وہاں بلا لیا اپنے چیمبر اور سپیکر صاحب نے ان کو کلیرلی ڈائریکٹ کر دیا کہ جی اس طرح ہے کہ آپ لوگ انہیں ایک محذب ریویہ اختیار کرنا ہے آپ لوگ یہاں اگری کرے کہ جب حکومتی رکن تقریر کرے تو اپوزیشن اس کو تحمل سے سنے گی اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ لوگ تقریر کریں گے تو کوئی حکومتی رکن آپ کے سپیچ میں خلال نہیں ڈالے گا وہ گارنٹی تو آج بلکل پانی میں اور ہوا میں چلی گئے وہ نہیں مانے انہوں نے نہیں دیا انہوں نے یہ گارنٹی نہیں دی آج بھی یہ اگر گارنٹی دے بلکل حالات ٹیک ہو جاتے لیکن وہ کیا کہتے تب دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو سپیکر صاحب بلکل وہ کوشش کرتے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں الیکشن ری فارمز کا بل وہ اسمیلی میں پیش ہوتا ہے سٹیننگ کمیٹیوز میں جاتا ہے واپس جب نیشنل اسمیلی آتا ہے سپیکر صاحب خود ایک جرگہ جو ہمارے بڑے محزز اور بزرگ فخر امام صاحب ایک جرگہ پوزیشن کے پاس وہ بیچتا ہے کہ آئیے بیٹھ کر الیکشن ری فارمز بات کریں اور جو لیجسلیشن ہو رہی ہے اس پر آپ آئے اپنا نقطہ نظر پیش کریں لیکن بدقسمتی سے جس طرح میں نے کہا ہے کہ دیف فسٹ سے جب سے ہماری حکومت آئی ہے جب سے وزیرعظم عمران خان صاحب اس ملک کے وزیرعظم بنے ہیں دو سال بھی ایسے چلتے رہیں گے سب خطاللہ صاحب ایسے ہی چلتے رہے ہیں اللہ نہ کریں میں پہلے بھی ارز کر چکی ہوں نوجوان نسل آپ لوگوں کو فالو کر رہی آپ کو بھی اپوزیشن کو بھی اللہ نہ کریں انشاءاللہ سپیکر صاحب کی ہماری کوشش ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیرعظم صاحب ریف جنٹ کریں اپوزیشن کو بھی اور بولیں کہ تحمل اور مزاجی سے کام لے بلکل جی بلکل آئی اگری ویڈ جنرل صاحب ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا بلکل ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہوگا لیکن اس میں میڈیا کا اس میں سوشل میڈیا کا بھی ایک کردار ہے وہ ایسا نہ ہو صرف حکومت پر انگلیہ اٹھائے اپوزیشن کے کردار پر بھی انگلی اٹھنی چاہیے ان کو بھی احساس دلانا چاہیے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ قوم کی نمائندگی نہیں ہے یہ پاکستانی قوم کی ترجمانی آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں یہ اپنی ذات کے لئے جو غیر محذب ریوئیہ ہے بنظیر بٹو شہید اس دور سے آپ لے کر وہ جو ہلیکارٹر سے پمپلٹ پھینکتے تھے تو ان کا ریوئیہ میں اس کو آلرڈی مینشن کر چکے ہو سبکت اللہ صاحب جن صاحب آپ نے جوئن کیا اور اس سے پہلے شوقت پر آچھا صاحب جوئن کر رہے تھے بریک کی طرف جائیں گے ابھی لاسٹ میں ہم نے بات کرنی ہے ایک نوجوان کا مردر ہو گیا کیسے اور کیوں اس پہ بات کریں گے آفٹر بریک بریک پہ جائیں سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا سیچوئیشن ہوئی جس طرح کی الفاظ آج استعمال ہوئے پارلیمنٹ کے اندر حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے اب ذرا بات کریں گے ایک بڑے افسوسناک واقعہ کی ایک چودہ سالہ بچہ اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں اس کی موت واقعہ ہوتی ہے موت کو بخار کا نتیجہ بتایا جاتا ہے لیکن جب اس کی میت آتی ہے گھر میں تو تشدد زدہ ہوتی ہے جس حلقے سے اس بچے کا تعلق ہے صاحب زادہ سبغت اللہ صاحب اس حلقے کے امینے ہیں کل آپ نے بات کرنے کی کوشش کی صاحب زادہ صاحب نیشنل اسیمبلی میں آپ نے شکوا بھی کیا کہ جی نیشنل میڈیا نہیں اٹھا رہا ہے اس میٹر کو ویسے تو میں نے میڈیا پہ وہ خبر دیکھی لیکن اس شکوے کو ذرا دور کیے دیتے ہیں کہ یہ میڈیا میں بات نہیں ہوئی لیکن انفورچنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو سپیکر صاحب نے بھی بہت دیر تک بات نہیں کرنے دی اس میٹر کے اوپر یہ کی انیکہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ایک تو میڈیا کے ذریعے میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں ہائلائٹ ہوا بھی ہے کل اسمبلی کے فلور پر بھی میں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا کہ چودہ سال کا حسن خان جن کا تعلق میرے حلقے سے ہے وہ ادھر پنڈی میں رہائش پذیر ہے اور ان کو پولیس بلاتی ہے آٹھ دن تک اس کو حب سے بے جامعہ رکھتی ہے آٹھ دن بعد اس کی لاش ورسہ اور والدین کو مل جاتی ہے میں نے جو گلہ کیا تھا کل اسمبلی کے فلور پر نیشنل میڈیا سے کہ میں مسلسل نیشنل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ جی سن میں کتوں نے چار بندوں کو کٹ لیا اس پر بات ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے ایشوز ان پر ڈیبیٹس ہوتے ہیں ان پر آپ لوگوں کی نیشنل میڈیا میں اینکرز ان کو اچھالتے ہیں نیوز میں یہ آ جاتا ہے لیکن چار دن چار دن سے مسلسل میں سٹرگل میں سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہم نے ہائلائٹ کیا لیکن نیشنل میڈیا پر اسلام آباد میں پولیس کی کسٹڈی میں ایک معصوم کا قتل ہو جاتا ہے سیچویشن کیا ہے میں آتا ہوں اور کسی بھی نیشنل ٹی وی پر اس کا ذکر نہیں کیا گیا ایدھر اسامہ ستیو ہمارے بائی تھے میری پارٹی سے تعلق رکھتے تھے ہمارے پارٹی کے کارکن تھے ان کو ایدھر پولیس جب مارتی ہے تو پورا میڈیا چیخ اٹھا ہے میں تو میں تو ارز کر رہی ہوں کہ میڈیا پر اٹھایا گیا لیکن نہیں اٹھائے جائے چلیے آپ آپ یہ شکایت کریں میں سپیکر کا آتا ہوں سپیکر صاحب کا بھی میں آتا ہوں اس سے پہلے کراچی میں اس طرح واقعہ ہوا اس کو بھی نہیں اٹھائے گیا میں پرسنل کے پیسٹی پر وہاں گیا کراچی اس کو میں نے ہنڈل کیا دس سیم کیس جو کوئٹا میں ہوا ہزارہ برادری کے لوگ وہ ہمارے بائی ہے ادھر جو بھی رہتا ہے مسلم ہو غیر مسلم ہو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے دس سیم کیس دس سیم کیس میرے حلقے کے کارو درہ ایک جگہ ہے وہاں کا ایک کانکن جو کوئلے کے کان میں مجدوری کرتا تھا یہی دیشتگردوں نے ان کو اٹھایا تھا ان کو بے دردی سے شہید کیا تھا اسمبلی کے فلور پر بھی میں بولا تھا کسی بھی میڈیا پر یہ نہیں ہے میں اس لئے میں اس لئے اپسوز کرتا ہوں اور ہمیں گلا ہے ہمارے لوگوں کو گلا ہے کہ جب ہمارے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے جب ہمارا خون ہوتا ہے تو کوئی ہمارے لئے آواز نہیں اٹھا تھا صرف تین منٹ ہے صرف تین منٹ ابھی پوزیشن یہ ہے کل میں نے بالکل اسمبلی کے فلور پر اٹھایا تھا میں مشکور ہوں سپیکر صاحب کا بجٹ سیشن میں صرف بجٹ پر بیس ہوتی ہے لیکن یہ بھی سپیکر صاحب کی میرابانی تھی ان کو اس ایشو کی سنسٹیویٹی کا پتہ تھا اس لئے انہوں نے مجھے موقع دیا پھر اپوزیشن لیڈر آ گیا اور چونکہ رولز کے مطابق پھر ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا بجٹ سپیچ سٹارٹ کرے تو اب بھی میں مشکور ہوں سپیکر صاحب نے ابھی سچویشن کیا ہے ابھی سچویشن یہ ہے کہ آج بھی اس میں میٹنگ ہوئی ہے سپیکر صاحب نے آئی جی پی صاحب کو کل میرے حلقے کے بزرگ بھی آئے تھے ہمارے ایم پی اے صاحب بھی آئے تھے وہاں کا جو گرینٹ جرگہ ہے اس کے مشہران بھی آئے تھے اور ہم نے بیٹھ کے آئی جی پی صاحب سے اور جو پولیس کے جو حکام ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے ہم مشکور ہے کہ ان کے عرصہ ہمارے علاقے کے عوام اور ہم جو چاہتے تھے بلکل پولیس ان سے ایگری کر گئی ہے جو تین سو بائیس کا پرچہ کٹا گیا تھا وہ ایس ایچ او پر سی ٹی ڈی کے ہمارے ڈیمانز تھے کہ ڈائریکٹ تین سعودوں کا پرچائن پر ہونا چاہیے ڈیس میسل ہونی چاہیے ان کی آریسٹ ہونی چاہیے تو یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو اس لئے سبغت اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کی ہے اس سے پہلے جینل علا مصطفہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور شاکت پر آچے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین کوئی بھی قوم تب آگے بڑھ سکتی ہے جب وہ شائستگی کا پلو جو ہے وہ چھوڑے نا کسی بھی طریقے سے اور ہمارے یہاں اگر نیشنل اسمبلی کے اندر اس طریقے سے الفاظ استعمال کیے جائیں گے غیر شائستہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو کوئی بھی شخص اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے استعمال نہیں کر سکتا اور دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے لئے اس طرح کی الفاظ استعمال کرے تو یقیناً پھر سوال اٹھتا ہے کہ کہاں گئی وہ تربیت جو کہ لیڈران کو امپارٹ کر رہے ہونا چاہیے اپنی نسلوں آنے والی نسلوں میں کیونکہ آنے والی نسلیں فالو کر رہے ہیں تمام لیڈران کو اور یہ صرف پیغام حکومت کے لیے نہیں آپ خدارہ اپنا رویہ ویسا رکھیں جیسا آپ آنے والی نسلوں کا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں انہی کا نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ